سید مظہر علی نامی ہندوستانی طالب علم پر امریکہ میں حملہ حکومت ہند سے مدد کی لگائی گیوہار امریکہ میں مبکینا طور پر حملے کا شکار ہونے والے ایک ہندوستانی طالب علم نے حکومت ہند سے مدد کی درخواست کی ہے اور کہا کہ اس پر چار لوگوں نے حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا حملے کے دوران اسے لات اور گھونسا مارا گیا ہائیڈرباد میں مقیم ان کی اہلیا نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو خط لکھ کر ان کا علاج کرانے میں مدد کی درخواست کی ہے انڈیانا وزلیان یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری کے طالب علم سید مظہر علی کی ایک ویڈیو جس کے چہرے سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے مدد مانگ جاہا ہے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر یہ پیغام شیئر بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک سی سی ٹی وی کلپ کے ساتھ ایک شخص کا تین افراد نے پیچھا کیا جنہوں نے اپنے چہرے کو ڈھاپ رکھا ہیں کو لکھے ایک خط میں کہا کہ انہیں چار فیبروری کو شام چھے بجے ان کے شوہر کے دوست کا فون آیا کہ مظہر علی پر شکاگو میں ان کی رہائشگاہ کے خریب بہت بری طرح سے حملہ کیا گیا اور لوٹ لیا گیا اس نے کہا کہ اگرچہ بعد میں اس کا اپنے شوہر سے رابطہ ہوا وہ صدمے میں تھا اور مجھ سے بات کرنے سے خاصر تھا اور اس کے پورے چہرے سے خون بہ رہا تھا انہوں نے وزیر خارجہ سے اپنے شوہر کی طبی علاج میں مدد کی درخواست کی بچوں کے لیے امریکہ جا کر اپنے شوہر سے ملنے کے لیے سفری انتظامات کو آسان بنانے میں مدد کی درخواست کی گئی ویڈیو میں مظہر علی نے اس دردناک تجربے کو بیان کیا ہے اس دوران ان کی پیشانی ناک اور مو پر خون کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں مظہر نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں کھانا لے کر سڑک پر چل رہا تھا اسی دوران چار لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور لات گھونسہ ماننا شروع کر دیا براہ کرم میری مدد کرے براہ مہربانی میری مدد کرے انہوں نے ایک میڈیا ہاؤس کو دیئے گئے انٹرویو کے ایک اور ویڈیو کلپ میں کہا یہ وہ چیز ہے جسے میں نہیں بھول سکتا اس نے مجھے بندوخ دکھا کر درائیا میرے سر پر دو زخم ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کی ٹانگو ان کے چہرے ان کے پیٹ اور فصلیوں پر چوٹے لگی ہیں بعد میں انہیں ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں موبکینا طور پر ان کا علاج کیا گیا یاد رہے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ پچھلے مہنے میں ہندوستانی امریکی طلبہ پر حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے جانوری دوہزار چوبیس میں ملک کے مختلف حصہ میں چار ہندوستانی طلبہ مردہ پائے گئے تھے میں امجد اللہ خان اسپوکس میں نے بیٹی واقعہ یہ ہے کہ دو دن قبل ہمارے حاشم نگر مہدی پٹنم کے رہنے والا حیدراباد کا ایک لڑکا سید مزاہر علی جو انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کر رہے تھے پڑھ رہے ہیں انڈیا نا ویسلی یونیورسٹی سے وہ اپنے مکان واپس آ رہے تھے کیمپل ایوینیو شکاگو کے قریب میں ان کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا اور ان کو رابٹ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تو زخمی ہونے کے بعد سے ان کا ایک ویڈیو آیا پورا خون میں بیچاروں کے خون بہت بہرہ آئے اور میں ان سے ربت خائم کیا ان سے بات کیا بہت منٹل چھوٹ میں ہے وہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رخیہ فاطمہ رزی میرے پاس آئے تھے کہ واقعہ ہو کر فارٹی ایٹ آورس ہو گیا ابھی تک بھی جو ہے نا انڈین کانسلیٹ ان چھیکاگو اور انڈین ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اور منیسٹری فار ایکسٹران راپیر کی آفیس ان سے ابھی تک کوئی ربت نے خائم کی ان کی وائف بھی بہت منٹل شاک میں ہے دونوں وائف اور ہزبین تو ایک تو ان کو لیگل حلپ اور میڈیکل حلپ دلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے دوسرا یہ سیدہ رخیہ فاطمہ رزی جو ہے اپنے ان کو تین معصوم بچے ہیں بچوں کے ساتھ وہ یو ایس کو ٹرائول کرتے ہوئے اپنے ہزبین کی مزاز پرسی کرنا چاہ رہی ہے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے جانا چاہ رہی ہے تو میں ڈاکٹر سبرمنیم جیشنکر منسٹر فار ایکسٹران راپیر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی آفیس یوز کرتے ہوئے یو ایس ایم بیسی انڈیا اور یو ایس کانسلیٹر ان حیدر آباد ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے ان کو ایمرجنٹی ویزا دلائے اور ان کے ٹرائول کا انتظام کرے اور وہاں پر ان کو میڈیکل سید مظاہر علی کو میڈیکل حلپ اور لیگل حلپ ان کو پروائیڈ کرے شکریہ یار زندہ سبرمنہ میرے ہزبن سیدہ مظاہر علی شکاگو گئے تھے ماسٹرز کے لیے فورس لیپ کو ان کے اوپر ایک جانلیوہ اٹیک ہوا وہ اپنے گھر جا رہے تھے رات میں کچھ رات کے ایک بجے تو تین لوگ گاڑی میں سے اتر کر ان پر جانلیوہ حملہ کیے اور گن سے بھی ان کو حملہ کیے اور مجھے چار بجے معلوم پڑھا کہ میرے فرنڈ نے کال کیا کہ ان پر اٹیک ہوا اور کچھ چھے بجی کے خریب میرے پاس ویڈیو آیا جس میں بہت زیادہ ان کو خون بہ رہا تھا تو اس کے بعد سے میرے ان سے زیادہ بات نہیں ہو پائی وہ بہت زیادہ انجورڈ ہے فیزیکلی بھی بہت ڈیمیجڈ ہے اور منٹلی بھی ابھی ان کی ہیلت سٹیبل نہیں ہے تو اور وہاں کی گورنمنٹ نے ایسا کچھ خاص میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا تو میں یہاں کی گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہوں کہ میری ہیلپ کیجئے کہ ان کو میڈیکل اور ایک لیگل ایکشن وہاں پر ہو اور ان کی میڈیکل بھی ہیلپ میڈیکل بھی ہیلپ ہو اور ابھی وہ ایسے سٹیٹ میں نہیں ہے کہ بات بھی کریں تو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ میرے میرے لیے ایک ایمیجنسی ویزا ایشو کرے جس سے میں میرے ہزبن کے پاس جا سکوں اور ان کو سپورٹ کر سکوں میرے تین بچوں کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی